لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منکرین حدیث کا ایک اور شبہ جو سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں صحیح روایات بھی ہیں درجہ صحیح پر بھی ہیں درجہ ضعیف پر بھی ہیں اور پھر موضوعات بھی ہیں لہذا تمام مجموعہ حدیث قابل خجت نہیں ہے اب یہ سوال تو صحیح ستہ کے دور سے پہلے ہو سکتا تھا یا اس دور سے پہلے ہو سکتا تھا جہاں علماء نے یہ محنت نہیں کی تھی کہ حدیثوں کی روایت کے درجات بیان کریں تاکہ ان میں امتیاز ہو سکے اچھا یہ الزام کہ اب ساری چیزیں خلط ملت ہو گئی ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ محدثین نے جو احتیاط برتی ہے ان کے شرائط ہیں ان کی احتیاط ہے اس کی براہ پر یہ سوال وارد ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کاذب کذب کی وجہ سے کوئی جھوٹا آدمی کوئی غلط آدمی کوئی فاسق آدمی وہ سندھ میں آ گیا ہو اور روایت پھر بھی درجہ صحیح پر ہو کیونکہ اس میں بڑی محنت ہے یہ لوگ اسماع الرجال کو نہیں پڑتے جرخ تعدیل کو نہیں پڑتے وہی ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا جہاں تک ضعف کا تعلق ہے کہ یہ شامل ہو گئی ہیں تو ضعیف روایت سندھ کے حساب سے جو ہوتی ہے وہ عقائد میں تو حجد نہیں ہوتی فضائل میں حجد ہوتی ہے اچھا علاوہ بھی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی ضعیف حدیث بھی موجود ہے یا آ گئی ہے تو اب اس کو ہم یوں دیکھیں گے کہ اگر کوئی سونا یا چاندی ہے اور اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے تو آپ سونے چاندی کو تو اٹھا کے نہیں پھیکتے تھے آپ سونے چاندی کو صاف کرتے ہیں اور یہی معاملہ جو ہے ان احادیث کے ساتھ بھی ہے کہ جو درجے میں ذرا نیچے ہیں یا جو منکرات میں سے ہیں جن کو ہم نے اب چھانٹنا ہے یا وضع کیوئی ہیں بنائیوئی ہیں من گھڑتے ہیں ان کو ہم نے چھانٹنا ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے ان کو ہم نے چھانٹنا ہے تو یہ جو شبہ ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے اور یہ وہی لوگ اس شبہ کو اٹھاتے ہیں جو علم نہیں رکھتے یا جان بوچ کر لوگوں کو کسی کنفیوشن میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں